اولو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بے اکوپ رندہ ہے اولو کے بچوں کا سر بہت وزنی ہوتا ہے لیکن سر کے بریکس ان کا جسم بہت کمزور جو ان کے سر کا وزن نہیں اٹھا پاتا یہی وجہ ہے کہ اولو کے بچے اوندے مون سوتے ہیں اولو اپنا گونسلہ پیڑوں میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی انچائی پر ہوتا ہے اولو کھنڈر ویران علاقوں کی امارتوں اور کوئوں میں بھی گونسلہ بنا سکتا ہے اولو اپنی آنکھوں کو گما نہیں سکتا سر سامنے دیکھ سکتا ہے مگر 270 ڈگری تک اپنی گردن گما کر بھی چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اولو کے پر ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اس کے اڑنے کی آواز بلکل بھی نہیں آتی یہ آسانی سے اپنا شکار کر لیتا ہے اولو کی قوت اسمات بہت زیادہ ہوتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے کان بھی دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ بھی آنکھوں کے پیچھے پروں میں چھپے ہوتے ہیں رات کے اندیرے میں اپنے شکار کی ہلکی سی آواز سن کر یہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اولو کے پنجے ہاتھ قسم کے ہوتے ہیں جس میں چار نوکیلی انگلیاں دو آگے اور دو پیچھے کی طرف ہوتی ہیں ضرورت پڑھنے پر پیچھے والی انگلیوں میں سے بھی ایک کو گما کر آگے کی جانب کر سکتا ہے اولو کی چونچ دوسرے گوش اور پرندوں کی طرح نوکیلی اور ٹیڑی ہوتی ہے عام طور پر اولو کی عمر ایک سا دو سال ہی ہوتی ہے جبکہ کچھ ہلو زیادہ عمر بھی زندہ رہتے ہیں